اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آفیز فیضان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امیر ہے کہ سب جو سٹری ٹاک ہوں گے خیر و آفیہ سے ہوں گے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی ٹاک آپ نے نہیں کیا ہوا تو اور ویڈیو کو لایک بھی کر دیجئے شکریہ تو آج کیا لوگ کرتے ہیں جی شروع ابھی مرسات اور دانش یہ بہت چبلیں مار رہا ہے یہ بار بار میں جو ہے نا تقریباً پانچ منٹ پہلے کا ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جب شروع کرنے لگتا تھا تو یہ مجھے مجھے جانا یہ مجھے انسانہ شروع کر دیتا ہے ابھی بھی یہ دیکھو کہہ رہا ہے جھوڑ جھوڑ ویڈیو کنٹلی میں بتا رہا ہوں نا دیکھ لیے یہ جھوڑ بول رہا ہے میری بیستی کرانے یہ دیکھو بھائی جھوڑ بول رہا ہے خیر اس نے جھوڑ بولتا ہی رہنا ہے اس کی بات تو پیت باہر دیکھنا اوپر سے میں نے یہ بڑے بازوں والا آج سوٹ پہن لیا میں نے اور یہ کپڑے اس کے بازوں بڑے ہو گئے تھے باکی تقریباً ٹھیک ہے فٹ ہے مجھے تو میں ویسی سمارٹ رہا ہوں اور یہ بڑا رہ گیا تو سکول سے میں آ گیا تھا تقریباً ساڑھے بارہ بجے چھوٹی ہو جاتی ہے تو میں نے ٹیسٹ دیا تھا ایٹ کلاس کا تو بڑا سیان ہے تو تین بکس کا ٹیسٹ تھا ہمارا اندر میٹھ سائنس اینڈ انگلیش تو سائنس اور میٹھ تو مجھے بھلکل بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میں نے تو فیفت کلاس کے بعد پڑا ہی نہیں ہیوز کرنے کے بعد میں نائٹ کلاس میں ڈائریکٹ چلے گئے ہیں تو میں نے انگلیش کا پیپر کر لیا تھا اس کے اندرے ٹینسز بغیرہ تھے ویسے میں بہت بچوں کے موہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹینسز آئے ہیں ٹینسز آئے ہیں ٹینسز آئے ہیں سوٹ کرواتے ہیں میں سمجھ نہیں آتی تو نہیں اتنے کوئی کیا کہتے ہیں مشکل مجھے بہت آسان لگتے ہیں اس دن آئے تھے کوئی ایک تھا جی کہ کوئی بھی مثال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ تو زائد سے بات آسان تھا وہ میں نے کر لیا اوپر سے ہوئے ایک پتہ نہیں کونسی پوائم تھی ایٹ کلاس میں کہا رہے تھے اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے اور ایک واتا میجیشن ایک جو اینا یونٹ تھا ماں اس کا بتائیں تو خیر میں نے وہ نہیں پڑھے وہ میرے غلط میں باکی ٹینسز تے وہ میں سارے سٹ کر لیا تھے تو میں نے ایک پیپر کیا تھا اور دوitet نہیں کیا تھے سو نمبر کے تین پیپر تھے تو ان میں سے بیس نمبر والا پاس تھا تو دو میں نے نہیں کھی ایک میں نے کی ایک کیا اس کے اندر سی چوبیس نمبر آگیا ہے وہ ابھی تیس میں سے اور پانچ سال نہیں پڑا پھر بھی تو ایک ہی جو پیپر کے لکے اگر سے تو جا کے میں نے سر سے نہیں بلکہ اگلے دن 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 دو چھٹی ہیں تھی وہ کہہ دیتے ہیں آپ کو بھی دو چھٹی ہیں دو دن بعد ہم آپ کے پیپرز بغیرہ چیک کر لیں گے اور جانا پھر آپ کے بن جائیں گے سیکشن وغیرہ تو دو دن میں نے انتظار کیا چھٹی تھی تو گھر رہا تیسے دن جب میں گیا تو میں نے جا کے سر سے پوچھا کہ سر جی میرا لسٹ کے اندر نام ہے تو نائنٹ کلاس کے جو انگلیش میڈیوم کے تین سیکشن بنے ہو اقبال جنہ اور تیسرا قدیر تو قدیر وہ سیکشن تھا کہ جس کے اندر نئے بچے آ رہے تھے جو بھی نئے بچے ہیں ایسا تھا کہ جو بچے آ گئے تھے ان کا ٹیسٹ لے لیا تھا ایٹ کلاس کا اور جو نئے آنے تھے ان کا پھر تاریخ کوئی اور رکھی تھی تو میں پہلے چلا گیا تھا تو میرا ٹیسٹ ہو گیا تھا میں نے جا کے جن اقبال اور جنہ سے پوچھا جنہ سیکشن میں گیا تو وہاں انچارل برمیر کا سر جی کہ میرا لسٹ کے اندر نام آیا میں نے پیپر دیا تھا تو میں پاس ہو گیا ہوں کہ نہیں تو وہ کہتا کہ آپ کے نمبر کتنے ہیں تو میں نے کہا سر جیNET ابھی مجھے نہیں پتا چلے تو انہوں نے لسٹ کے اندر میرا نام چیک کیا تو نام میرا نہیں ملا وہ کہتے کہ بیٹا آپ جنہ سے چلے جائیں آپ جا کے جو نا اقبال سے پوچھنے تو اقبال میں گیا تو انہوں نے دیکھا وہ کہتے وہ بھی کہتے کہ نہیں میرا نام جناہ کے اندر تھا لیکن سار سے کوئی مسٹیک ہوگی تھی تو خیر میں بھائی کے بات سننے لگ گیا تھا تو میں بات کا یاد بول گیا ہاں سچ میں بات سنا رہا تھا کہ میرا جو ویسے نام آیا تھا بسیکلی وہ آیا تھا جناہ کے اندر لیکن سار کو کوئی مسٹیک ہوئی وہ کہہ دیتے کہ نی جی آپ کا نام نہیں آیا تو میں نے کہا سار جی کہ میں نے جو اینا حفظ کی ہے تو آٹمی کلاس میں نے نہیں پڑھی تو سائنس اور میت تو مجھے ویسے ہی نہیں آتی انگلیش کا تھوڑا بہت میں نے کیا تھا تو وہ پتہ نہیں کتنے نمبر ہیں تو زائد سے بات میں نے ایٹ کلاس نہیں کی سیونٹ بھی نہیں کی سکس بھی نہیں کی تو میں پیپر کیسے دے لوں گا تو وہ کہتے کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ آپ قدیر میں چلے جائیں وہاں جو نئے بچے آ رہے ہیں ان کا دوبارہ ٹیسٹ ہونا ہے تو آپ دوبارہ ٹیسٹ دے کے کوشش کر لیں تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے تو میں گیا قدیر کے اندر کیونکہ نئے بچے وہاں تھے پھر وہی ساتھ جوہنا وہاں آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچوں کا لسکہ اندر نام ہے لیکن یہ ایپسینٹ ہے تو میں نے کہا ساتھ جی یہ تو میرا نام ہے اور جوہنا میں نے صبح آپ سے پوچھا رہا وہ کیا تھا کہ پھر کوئی مسٹیک ہو گیا پھر انہوں نے بتایا کہ آپ پاس ہو گئے تو پھر جوہنا میں نے کہا ساتھ جی واقعی میں نے دو جوہنا پیپر کیا تھے جو میرے دو پیپر تھے جو میں نے نہیں کیا وہاں ایپسینٹ گئی ہوئی تھی اور انگریش کے اندر ہی میرے چوبیس نمبر آگئے تو ایک بار تو نا میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا کہ میرے ایک پیپر چوبیس نمبر وہ بھی پانچ سال نہ پڑھنے کے بعد بھی خیر ابھی ہم گرونڈ آگئے ہیں تو یہ پیچھے سار کاسم آگئے ہیں تو سار کاسم آگئے پیچھے تو بات میرے پھر بول گئے میں نے ویڈیو پوز کر لی تھی تو ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جوہنا پاس ہو گئے تو میں پہلے تو حیران بھی ہوا کہ یار کیسے ہو سکتا پانچ سال پڑھنے کے بعد بھی چوبیس نمبر آگئے خیر پھر میں نے اپنے آپ کے جوہنا بلیب کیا اور ابھی میں انگلیش میٹیم بیٹھ گیا اور ابھی ہم آئے ہیں سکول گراؤنڈ میں یہاں علی پولے سے ملنا تھا وہ دو تین دی نوگن نہیں آیا تو اس کی کوئی لڑائی بھی گیا رہا ہوئی تھی میرا کہل کے دوسرے علی سے تو اس نے بلایا تھا یار آ کے نہ بات سننا تو ابھی اسی کی بات سننے آئے ہیں وہ بھی گراؤنڈ نہیں آیا ہم پہلے پہنچ گئے ہیں نماز پڑھ کے پہلے پہنچ گئے ہیں وہ بھی میرا کہل کے گھر ہوگا یا یہ زمان ہوگا آتا ہوگا تو ہم آگئے ہیں یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اس کا بچے بچے کرے بائی جو بڑے کرکٹ والے وہ کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے تو زیادہ نہیں آئے کافی سائیڈ پہ بیٹھے ہوں ہیں اور دو تین چوئے ہیں وہ اہمی شوک کے طور پہ لگے ہمیں دیکھیں ذرا یہ صاحب سب جو ہیں بائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دو تین ہی بس لگے ہوں ہیں چھوٹے چھوٹے لگے ہیں ابھی میرا کھل کسی ٹی ایم کا انتظار کر رہے ہیں آج سچا یہ دیکھیں آ رہے ہیں ہاں کٹھے ہو رہے ہیں ہاں کٹھے ہو رہے ہیں ہم آیاں یہاں وضو کرنے کے لیے تو آ کے دیکھا ہے کہ پانی کوئی چلتا ہی چھوڑ گیا پتہ نہیں کون ہے وضو کیا ہوگا اور پانی یہی پر چلتا چھوڑ گیا خیر ابھی شیب جب وضو کرنے لگا ہے تو یہ وضو کرنے لگا ہے اور میں بھی کرتا ہوں ابھی ٹوٹی وہ چلتی ہے اور چل رہی تھی اسی کے ساتھ وہ بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے ہاں ہیلو جی تو کھانا ہوگیرا کھالی ہے میں نے اور ابھی بیٹھا ہوں ہوم ورک کرنے کے لیے تو کچھ ہیاد کرنے والا بھی پڑھا ہوئے اور کچھ ہیاد کر لی ہے ہوم ورک کا بھی لکھنا ہے تو لائٹ فیلال گئی ہوئی ہے تو صبح ایسے ہی ہے کہ کبھی آ جاتی ہے اور کبھی چلے جاتی ہے تنگ کر رہی ہے بار بار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں پہ تقریباً جو یزمان تحصیل کا آریا کافی بڑا ہے تو جو جتنے بھی گاؤں ہیں تحصیل اور اسی کے ساتھ ٹیل والا اس طرح کے جو نا کافی ساتھ جو نا اڈھے وغیرہ بھی آتے ہیں تو پورے آریا کے اندر ایک ہی گریڈ اسٹیش ہیں جی تو مغرب کی آزان ہو گئی ہے اور ابھی میں آیا تھا شویب کے گھر کے پاس آیا گیا اس کے ساتھ ہی آیا ہوں میں اور دانش گئے تھے گراؤنڈ تو دانش وہاں سے جلدی آ گیا تو اسے گھر کوئی کام تھا اس لیے تو میں آیا ہوں ابھی آزان ہوئی ہے تو وہ شویب نے آج جانا تھا پھر دوبارہ سر نے کہا تھا آپ نے کٹنگ سے ہی نہیں کروائی تو جہاں یہ پڑتا ہے وہاں سکتی بوت ہے اس چیز کی کہ بال بڑے نہیں رکھنے دیتے تو اس کے بال بڑے تو ہیں لیکن اس نے یہاں سے باریک بھی کروائے ہوئے تو سر نے کہا تھا کہ دوبارہ کٹنگ کروانی ہے تو آج میں نے بھی کٹنگ کروانی تو وہ میرے پاس آیا تھا کہ سر نے مجھے منع کیا ہے تو آجا ہم دونوں جا کے کٹنگ کرواتے ہیں میں بھی چھوٹے کروالوں گا اور تو آپ نے تو کروانی ہی کروانی ہے تو آج میں نے جانا تھا گراؤنڈ تو میں نے اسے منع کر دیا بچارہ میری میری وجہ سے رہا گیا اب اس نے بٹھایا میں بال کے سر کو پتہ نہ چل جائے ان کے کل بٹھا آکی جائے گا تو خیر کٹنگ کروانی ہوں گا تو یہ گر سے ہو کے وہاں گراؤنڈ کے بائیر کھڑا رہا ہے میں وہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور یہ بائیر سے واضح جنم مجھے دیتا رہا ہے ایک بار مجھے لگا تھا کہ جسنا مجھے کسی نے بولایا ہے میں نے اس طرح سامنے دیکھا لیکن مجھے نظر نہیں آیا تو ابھی بتا رہا ہے کہ میں وہاں واضح دے دے کہ میرا گلہ بیٹھ گیا ہے تو اس طرح اور اس طرح تو خیر یہ بائیر پہ گیا تھا تو وہاں سے ہم آئے ہیں سکول سے بائیر پہ اور بائیر کھڑی کر دی ہم نے اور ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ نہیں ہے اس کے بعد پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دن چھٹی ہوتی تھی اور ایک دن سکول جانا ہے تو ابھی ایسا رول کر دی گئے سکول والوں نے کہ ہر روز ہی جانا ہے تو چھٹی نہیں ہوا کرے گی وہ کہہ رہے ہیں دس پندہ دن اسی طرح ہوگا اگر بچے زیادہ آگے تو پھر آپ کے گروپ بنا دی جائیں گے کہ ایک گروپ نے اس دن آنا ہے اور دوسرے گروپ نے اس دن آنا ہے تو ابھی خیر گروپ نہیں بنے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈیلی آیا کریں تو کل سکول بھی جانا ہے آج بھی گیا تھا اور ہوم ورک بھی کافی ہے کیونکہ سلے بس کور بھی کرنا ہے تو یاد کرنا ہے ابھی میں سارا ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے تھامنل بنانا ہے بہت سارے کام ہیں تو ہمارے آتے آتے جانا جماعت ہوگی ہم لیٹ ہو گئے آج پھر پھر ابھی وضو کرنا ہے پاؤں گرد ہونے پھر جاج نماز پٹھیں تو اس لیے جانا میرا خیال ہے کہ کوئی گریڈ سٹیشن چھوٹا ہے اور جو ایریا ہے وہ کافی بڑا ہے بتانے میں تو اس سے لگ رہا ہے جس سے چھوٹا ہی ہے لیکن ویسے جو نا ایزمان کا ایریا بہت ہی بڑا ہے وسیع ہے تو گریڈ چھوٹے ہونے کے وجہ سے کوئی نہ کوئی آئے دن چھوئے نہ خرابی رہتی اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ آج بھی کوئی خرابی تھی تو خیال ہی ایسا نہیں ہوا کہ تین تین چارٹر گھنٹے لائٹ نہیں گئے لیکن لائٹ نے ٹنگ بوٹ کیا ہے پندرہ منٹ آ جاتی تھی آدھا گھنٹہ چلے جاتی تھی اس طرح ہوئے مینکہ پکہ بھی نہیں لے کے جاتے تھے اور پندرہ منٹ آتی آدھا گھنٹہ چلے گی ایک گھنٹہ آئی تو دو گھنٹے چلے گی اس طرح ہوتا تھا تو سارا دن اسی طرح گزرہ اور ابھی بھی لائٹ چلے گئے ہوئی ہے اور میں یو پی ایس پر پنکھا چل رہا ہے بیٹھا ہوا تو ہوم ورک میں نے لکھنا ہے یاد کرنے والا کچھ میں نے جس طرح پہ لفتا ہے کہ کچھ یاد کر لیا اور کچھ کرنے والا ہے اور یہ بکس گرہ میں نے جو نہ اپنی چرپائی پہ کل کی طرح بکھیڑی ہوئی ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد پھر جاؤں گا نماز کا ٹائم کتنا رہتا ہے بھلا سات پچپن ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آٹھ بچ کے دس منٹ پہ جو نہ آزان ہو جائے گی آٹھ بچ پہ نہیں سوری آٹھ پچیس پہ آٹھ پچیس پہ آزان ہو گی پھر نماز پڑھنے بھی جانے تو خیال ابھی آدھا گھنٹہ پورا پڑھا ہوئے تو ہوم ورک میں جو ہے نا تسلی سے کر لوں گا آئی سا ایسا بھی پر ان کو ہو جائے مکمل تو اس کی ایک ہے ٹینشن نہیں کچھ یاد کرنے والا وہ ہوئے اور اس کے پر لائٹ کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ لائٹ آئے گی تو اس کے بعد پھر اگلا پروسس چلے گا کیونکہ یہ یہ تو میں یوپی ایس پہ بیٹھ کے جو کر لوں گا آفتہ ہوم ورک گہ رہا لیکن جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ زائد سی بات ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ یوپی ایس پہ تو چلے گا نہیں تھوڑتے چلے گا تو یوپی ایس کی بیٹری ختم تو ابھی تھم نل بھی بنانا ہے تھم نل بنانے کے لئے تقریباً پینٹالیس سے پچاس منٹ لگ جاتے ہیں میکسیمم وہ بھی میکسیمم تو لگ جاتے ہیں تو اتنی دیر تھم نل کے لئے چلانا ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ تقریباً ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہو بھی لگ جاتا ہے تو پھر میں نے فوٹو شاپ کے اندر تھم نل کے لئے کوئی نے کوئی فوٹو وغیرہ وہ بھی کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو چلتا ہے اسی ٹائم 3 سے 4 گھنٹ مراد 2 سے 3 گھنٹے تو جل ہی جاتا ہے تو ویسے تو رات تقریباً چلتا ہے ایک دو بے تک چلتا ہے کیونکہ بھائی بار میں کام کرتے ہیں لیکن جب میں چلاتا ہوں تو تقریباً 2 ڈائی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ جو ہے اتنی دیر UPS پر تو چلے گا نہیں تو اسی لئے لائٹ کا انتظار کرنا لائٹ آتی پھر تھامنیل بناوں گا لائٹ یہ رات دس بجے تو دس بجے میں کام کرنا سٹارٹ کروں اور ساڑھے بارہ ایک بجے میں جائے فارغ ہوں اگر عشاء کے بعد آج 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 دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور لائٹ نہیں ہو سکے گی کیونکہ کل میں سکول بھی جانے کل چھوٹی نہیں تو اس لئے جلدی سونا پڑے گا سونا کیونکہ صبح پہ جلدی میرے سے بدار نہیں ہوتا رہے نماز بس کیا بتاؤں آپ کو کبھی پڑھ لئے تو کبھی چھوٹ جاتی جیسے میں لیرز ہو نماز شوٹ جاتی ہے اس لئے میں چاہتا کہ نماز شوٹ ہے اس لئے اب میں سوچ نہیں آئی تو صبح ویڈیو اپلیو کروں نہیں تو آج ہی تو خیار ابھی کام میں لکھ ہوں تو آج کی ویڈیو یہ ہی پہ کرتے ہیں ختم تو اگر ویڈیو اچھے لگیو تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا وہ بھی کردیں اور ساتھ بیل کا آئیکن کو ٹک کردی رہے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے ٹک کرنے سے نوٹیفیشن ملتے آپ کو پتہ نہیں پتہ تو آج میں نے بتا اجازت اور میں کرنے لگا ہمار ایک